بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایم انگلیش پارٹ ون امریکل لٹریچر کا گیس پیپر ڈسکس کریں گے کوسٹن نمبر ون ہے جان ایش بری ایز ا مارڈن پویٹ کوسٹن نمبر ٹو ہے کریٹیکل اپریزل آف جان ایش بریز پویمز ملیڈک ٹرین اینڈ دا پینٹر کوسٹن نمبر ٹری ایڈوینی ریچ ایز ای پویٹ اور فیمنیسٹ کوسٹن نمبر فور ہے کریٹیکل اپریزل آف آنٹ جینیفرز تائیگر دائیوینی انتو دا ریک فائنل نوتیشن کوسٹن نمبر فائف ہے میجر تیمز ان سیلویہ پلاتز پویٹری کوسٹن نمبر سیکس ہے کریٹیکل اپریزل آف پوپیز ان اکٹوبر ایریل آرائیول آف تبی باکس یو آر امریکن لٹریچر کے اس پیپر میں آپ کوئی سے تین پویٹس کو تیار کر لیجئے اور ان کی تمام پویمز کیا کریٹیکل اپریزل پویمز اچھی طرح سے پریپیر کر لیں تو آپ کے پویٹری والے تمام پویسٹن اس پیپر کے حل ہو جاتے ہیں نیکسٹ پویسٹن آرثر ملر کے ڈراما دا کروسیبل میں سے ہیں the crucible its title and significance question number two john proctor as a tragic hero question number three mass hysteria and theme of evil in crucible question number four relationship between individual and society in the crucible question number five character of Abigail Williams and theme of witchcraft next questions hemingway کے novel for whom the bell tolls میں سے ہیں question number one ہے for whom the bell tolls main theme question number two ہے robert jordan as a tragic hero or code hero of hemingway next question character of maria or hemingway's style hemingway کے novel میں سے ہر سال questions آتے ہیں اور drama the crucible میں سے بھی ہر سال questions آتے ہیں اس طرح سے اس پیپر میں اگر آپ ایک نوول اور ایک ڈراما تیار کر لیتے ہیں تو دو کوسچن آپ کے یہاں سے حل ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو اس سے تین پویٹس پریپیر کر لیتے ہیں تو دو کوسچن آپ کے اس پوشن میں سے حل ہو جاتے ہیں اور اس جتنا بھی گیس پیپر میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں سے مور دین فور اور questions آپ کو ہر سال آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور پیپر کے اس امریکل لیٹریچر کے کسی اور رائٹر کو تیار کیا ہے جیسے ٹونی مورسنز جیز ہے یا مورننگ بکامز الیکٹرہ ان میں سے اگر کوئی آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس جو بھی کوئی آپ نے بک تیار کیا اس کو complete question اس کے سارے کرے otherwise جو میں نے آپ کو گیس پیپر میں بتائے ہیں ان questions کے assignments کو اچھی طرح سے prepare کر لیں آپ کا پیپر اچھے سے حل ہو جائے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور like کریں share کریں اور آپ کی اسے subscribe کریں آپ کی subscription سے مجھے encouragement ملتی ہے کہ میں مزید ویڈیو بناوں تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے تو thank you